موسیقی الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء وعلى آلہ و اصحابه نجوم الہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القرآن حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ محترم حضرات گزشتہ خطبات جمعہ کے دوران قرآن مجید اور احادیث رسول کی روشنی میں جنت اور دوزخ سے متعلق اسلام کے عقیدے کی وضاحت بیان کی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ جس طرح اللہ کی توحید کا عقیدہ حق ہے رسولوں کی بیشت اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حق ہے اسی طرح جنت اور دوزخ بھی حق ہیں ان پر اس تفصیل کے مطابق ایمان لانا ضروری ہے جو تفصیل قرآن اور احادیث مبارکہ میں بیان ہو چکی ہے الہاد اور کجروی نے اسلام کے جن مسلمات کے انکار کا راستہ کھولا ان مسلمات میں سے انبیاء کے موجزات اور اولیاء کی کرامات حالانکہ انبیاء کے موجزات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور بہت سے موجزات ہیں سربر دعالم امام الانبیاء علیہ تحییت والسلام کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے مشاہدے کو بیان کیا وہ احادیث میں موجود ہے کسی مسلمان کے لیے جس طرح جنت اور دوزخ کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح انبیاء کے موجزات اور بالخصوص نبی کریم امام الانبیاء علیہ تحییت والسلام کے موجزات کا انکار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشی تو موجزہ اور موجزات ان پر انشاءاللہ مستقل خطبہ جمعہ میں تفصیل بیان ہوگی لیکن جو عقائد ہیں جنہیں ہم اسلامی عقائد کہتے ہیں اور ہمارا دعویہ یہ ہے کہ ہر مسلمان ان عقائد پر ایمان لانے کا پابند ہے اس اس کے لیے جو دو بنیادیں ہیں علم اور عقیدے کے درجے میں آج ان کا تذکرہ ہوگا ہم بحثیت مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہر عقیدے کے لیے مستحکم بنیادیں موجود ہیں اور یہ وہ پہلو ہے ہمارے دین کا کہ دنیا کے مذاہب میں سے کوئی مذہب بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا ہندو مت یہودیت اور مسیحیت جو اس وقت عالمی سطح کے مذہب شمار ہوتے ہیں اور ان کی جو تفصیل اور جو شکل اس وقت موجود ہے کوئی بنیاد نہیں ہے مذاہب کی اور کوئی بنیاد نہیں ہے ان رسومات اور تعلیمات کی جن پر ان مذاہب کے لوگ عمل کر رہے ہیں لیکن اسلام کا یہ عزاز ہے اور مسلمانوں کی یہ خوش بختی ہے مذاہب وہ اپنے ہر عمل کے لیے اور اپنے ہر عقیدے کے لیے دلیل رکھتے ہیں سند رکھتے ہیں اور اس دلیل اور سند کے لیے اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں یہی دو مستحکم بنیادیں ہیں آپ کو یاد ہے کہ سرورد عالم امام الانبیاء علیہ تحییت والسلام نے حجت الودا کے خطبے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے علاوہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ترکتو فیکم اثقالین میں تم میں دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ترکتو فیکم ما انہ تسمتم بھی فلن تظلو میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھوگے تو لن تظلو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکوگے اور وہ دو مضبوط چیزیں خود پیغمبر دو عالم نے فرما کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے اللہ کی کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے مشہور ترین نام جسے کتاب عزیز بھی کہا جاتا ہے جس کا ایک نام اذکر ہے اسی طرح اور کئی نام ہیں وہ اس طرح کتابی صورت میں مسلمانوں کے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ارشاد فرما کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید کسے کہا جاتا ہے علم کلام کے الفاظ میں اَلْ کَتَابُ الْمُنَزَّلْ الْكَلَامُ الْمُنَزَّلْ کتاب جو نازل کی گئی کلام جو نازل کیا گیا عَلَى مُحَمَّد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيل جِبْرَائِيل فرشتے کے واسطے سے ذریعے سے اور اِن تَقَالَ اِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاطِرًا بِلَا شُبْحَتِمْ وہ ہم تک منتقل ہوتا رہا ہے اور ہم تک پہنچا ہے ایک متواتر نقل کے ساتھ اور اس طرح کے ذریعے سے کہ بِلَا شُبْحَتِمْ جس کے اندر کوئی شُبْحَا نہیں یہ علمِ کلام کے ماہرین نے الفاظ میں اس قرآن مجید کی تعریف کی ہے میں نے سورہ النحل کی جس آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اران اس میں قرآن اور حدیث ان دونوں کی ایک نشاندہی کر دی گئی اور ان کے لیے ایک واضح بنیاد بیان کر دی گئی فرما کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف الزکر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لئے جو ان کی طرف چیز اتاری گئی ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں یہاں الزکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ انزلنا إلَيْكَ الذِّكْر ہم نے الزکر آپ کی طرف نازل کیا ہے اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لئے وضاحت کر دیں کھول کر بیان کر دیں اس سے مراد حدیث مبارک ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کھول کر بیان کرنا یہ ذمہ داری ہے پیغمبر دعالم امام الانبیاء علیہ التحیت والسلام کی پیغمبر دعالم نے اپنی ذمہ داری کے دونوں پہلووں کو ادا کرنے کا حق ادا کیا ایک پہلو یہ کہ کتاب اور الزکر امت تک پہنچا دیں اور دوسرا پہلو یہ کہ پھر اس کے مضامین کی وضاحت بیان کر دیں حق ادا کیا ہے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہلووں کا اور یہی وجہ ہے کہ حجت الودا کے موقع پر ہی پیغمبر دعالم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ قیامت کے دن ہر نبی کے بارے میں اس کی امت سے پوچھا جائے گا گواہی لی جائے گی وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے میرے بارے میں اللہ کے حضور کیا گواہی دوگے تو صحابہ اکرام نے بیت زبان ہو کر یہ کہا صحابہ اکرام کے یہ الفاظ الہامی الفاظ تھے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی طرح کے الفاظ الہام کیے اور سب نے بیت وقت پکار کر یہ کہا کہ نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّئِتَ وَنَسَحْتَ ایک لاکھ چالیس ہزار تقریباً صحابہ عرفات کے میدان میں موجود تھے سب کا ان لفظوں پر اتفاق ہونا اور بیق زبان یہ لفظ ادا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی تکوین اور اللہ تبارک و تعالی کے ان پر نازل کیے ہوئے مضامین میں سے ہے نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تقدین پہنچا دیا وَأَدَّئِتَ اور آپ نے حق ادا کر دیا وَنَسَحْتَ اور آپ نے جس طرح ہمیں نصیحت کی جانی چاہیے تھی آپ نے اس طرح ہمیں نصیحت کر دی آپ اس پورے ماحول اور اس پورے منظر کا مطالع کریں سیرت کی کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں تو آپ کو علم ہوگا کہ پیغمبر دعالم نے اس پر خوش ہو کر ایک وجد کیسی کیفیت میں تین دفعہ کہا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد آسمان کی طرف اپنی انگلی شہادت اٹھائی پھر صحابہ اکرام کی طرف اسے اس کا رخ کیا اور کہا میرے اللہ تُو گواہ ہو جا میرے اللہ تُو گواہ ہو جا میرے اللہ تُو گواہ ہو جا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین جملے اسی وقت نازل کیے الْيَوْمَ اَطْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ آپ ان تمام جملوں کا آپس میں ایک جوڑ اور ربط قائم کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس پورے ماحول کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہرہ دے رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ اتر رہا تھا جیسے آسمان سے ایک نظر نہ آنے والی چیز اترتی ہے کہ نبی کریم نے سوال کیا صحابہ اکرام نے تین جملوں میں اس کا جواب دیا پیغمبر دعالم نے تین دفعہ اللہم مشہد کے الفاظ کہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تین انعام اور تین جملے نازل فرمائے یہ الزکر ہے اور پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ہم نے الزکر اس لیے نازل کیا ہے کہ لتبین لنناس آپ اس الزکر کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں حفاظت حفاظت اس کی کس طرح کی گئی پہلے تو یہ کہا کہ عالم الغیب فَلَا يُزْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ اِرْتَزَا مِ الرَّسُولِنْ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا اللہ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو متلے نہیں کرتا کسی کو اپنے غیب پر مکمل طور پر دسترس نہیں دیتا اِلَّا مَنِ اِرْتَزَا مِ الرَّسُولِنْ ہاں رسولوں میں سے جسے اللہ چن لیتا ہے کسی غیب کے خبر دینے کے لیے تو اس تک وہ خبر پہنچاتا ہے لیکن فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا پھر اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرے چلتے ہیں يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اس کے آگے اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پہرے چلاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں چلاتا ہے فرشتوں کے حفاظت کرنے والی اور نگرانی کرنے والی جماعتیں چلاتا ہے کہ اَنْ قَدْ أَبْ لَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْسَا كُلَّ شَيْئِنْ عَدَدًا سورہِ الجن کی یہ آخری آیات ہیں کبھی بھی موقع ملے تو ان کو سامنے رکھ کر ان کی تفسیر پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب ہوتے ہوئے اپنے غیب کے علوم کی حفاظت کے لیے کس طرح احتمام کیا ہے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں شاہ عبدالقادر محدث دیلوی رحمت اللہ علی نے یہ لکھا ہے کہ جب قرآن اترتا ہے نبی پر اور پھر نبی اس قرآن کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس سارے معاملے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چوکیاں اور پہرے قائم کرتے ہیں جس طرح چوکی قائم کی جاتی ہے راستے میں ناکہ لگایا جاتا ہے کہ حفاظت ہو جائے سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے شاہ عبدالقادر نے کہا کہ اوپر سے لے کر لوحے معفوظ سے لے کر نبی کے سینے تک پہنچنے تک بھی اور پھر نبی کی زبان سے جاری ہو کر امت تک پہنچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی چوکیاں اور فرشتوں کے پہرے قائم کرتا ہے اور ان پہروں کے درمیان قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے تاکہ یہ محفوظ رہے اس میں کسی قسم کی کمی اضافہ نہ کیا جا سکے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ یہ کتاب عزیز ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزیلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ کتاب عزیز ہے باطل یعنی جھوٹ لَا يَعْتِهِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ الباطل باطل اس کے آگے سے بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا وَلَا مِن خَلْفِهِ اور اس کے پیچھے سے بھی یعنی قوت کے ساتھ بھی اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ملا جا سکتا اور سازش کے ذریعے بھی کوئی جھوٹ نہیں ملا جا سکتا یہ باطل مِن خَلْف مِن بَيْنِ يَدَيهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ سامنے سے جو آتی ہے وہ قوت ہوتی ہے مقابلہ کرتا ہے طاقت استعمال کرتا ہے اور طاقت کے ذریعے اس میں کوئی چیز شامل کرنا چاہتا ہے اور مِن خَلْفِهِ سے مراد کوئی سازش کوئی منصوبہ بندی کوئی مکرو فریب کوئی ابلیسی تو اللہ تعالیٰ نے فرما نہیں یہ کتاب عزیز ہے ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمالی ہے باطل نہ قوت کے ذریعے اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور نہ کسی سازش کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور حفاظت کے انتظامات کر دیے حفاظت کے انتظامات کیا تھے اجمالاً اللہ تعالیٰ نے جبریلِ امین جیسے فرشتے کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کو لوحِ محفوظ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں جبریلِ امین کا اور جبریلِ امین فرشتوں میں سے وہ فرشتہ ہے جس کی صفات قرآنِ مجید نے بیان کی ہیں کہ وہ قویِنْ امین وہ قوت والا ہے وہ امانتدار ہے طاقت اس کی اتنی ہے کہ کوئی اس کی طاقت کو توڑ نہیں سکتا امانتدار فرشتہ ہے کہ وہ جو امانت اسے دی گئی وہ بالکل اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہا ہے یعنی قرآنِ مجید میں آپ دیکھیں کہ جبریلِ امین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ صفات اور بڑی وضاحت کے ساتھ ایک جگہ نہیں تین چار دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبریلِ امین کا ذکر کر کے اس کی انصفات کا ذکر کیا ہے پھر پیغمبرِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یہ قرآن معفوظ ہوتا رہا اور اس طرح معفوظ ہوتا رہا یہ باتیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں صرف یاد دہانی کے لیے آج ایک نئے پہلو سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اس کی تکلیف نہیں دی کہ یاد کرنا پڑے حفظ کرنا پڑے رٹہ لگانا پڑے بار بار ایک آیت کو دھرا کر یاد کرنا پڑے فرمایا نہیں لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ لَا تَعْجَلْ بِي اے نبی اپنے جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم احتمام کر رہے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ ہم ذمہ لیتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گا اور پھر صرف یہی نہیں کہ جمع ہو جائے گا بلکہ جب آپ اس کی تلابت کر کے اسے صحابہ تک پہنچانا چاہیں گے امت تک پہنچانا چاہیں گے تو وَقُرْآنَ بِالْقُلْ وہی لفظ جو میں نے اپنی زبانِ علوہیت سے نکالے اور انہیں لوحے محفوظ میں منتقل کیا انہیں لفظوں کو جبریلِ امین نے لیا آپ نے سنا اور آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے بلکل اسی طرح لفظ جو ہیں یہ آپ کے سینے سے آپ کی زبان پر ان کی قرآن جاری ہو جائے گی اور یہ صحابہ اکرام تک منتقل ہو جائیں گے پھر صحابہ اکرام کے نہیں قیامت تک امت کے وہ سینے چن لیے گئے کہ جن سینوں میں یہ قرآنِ مجید محفوظ ہو جائے گا پہلی بات تو یہ کہ احتمام کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ کو جو چنے ہوئے صحابہ ہیں ان کی ذمہ داری لگائی کہ جب میں تلاوت کروں تم اسے لکھ لیا کرو انہیں کاتبینِ وحی کہتے ہیں اور ان کی ایک تعداد ہے ان کا ایک مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قرآنِ مجید کا ہر جو حفاظت کا ذریعہ ہے وہ ہماری طرف سے چنا ہوا ہے ہم نے اسے منتخب کیا ہے یہ کیا ہے قرآنِ مجید؟ اور منشاہ آزا کرا فی صحف مکرمت مرفوعت متحرہ آسمان پہ لوہِ محفوظ جو ہے اس کے ورق بھی جن میں یہ قرآن لکھا گیا میں اللہ نے چنے تھے وہ مکرمت مرفوعت متحرہ تھے اور زمین پہ بھی جن صفحات اور جن عورات پر یہ لکھا جائے گا وہ بھی مکرمت مرفوعت متحرہ ہوں گے اور وہ بھی میرے چنے ہوئے ہوں گے ورق بھی اللہ نے چنے اور بے ایدی سفراتن کرام امبرارا لوہِ محفوظ سے یہ قرآنِ مجید جن انگلیوں سے جن ہاتھوں سے فرشتوں کے جن ہاتھوں سے کتابت ہوتا ہے وہ فرشتے بھی چنے ہوئے ہیں اور زمین پہ صحابہِ کرام میں سے جو کاتبینِ وحی ہیں وہ کاتبینِ وحی بھی ہماری طرف سے چنے ہوئے بے ایدی سفراتن کرام امبرارا وہی ہاتھ اس کو لکھیں گے کتابتِ وحی کا فریضہ سر انجام دیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چنے ہوئے ہیں یہ حفاظت کا ایک ذریعہ پھر سینوں میں منتقل ہو گیا ہم نے بار بار کہا کہ تورا زبور انجیل کا کوئی ایک حافظ پوری تاریخ میں نہیں ہوا اور قرآنِ مجید کے اس وقت تقریباً ڈیڑھ کروڑ حافظ موجود ہیں دنیا میں ہر عمر کا اور ہر رنگ و نسل کا اور ہر زبان بولنے والا جسے عربی زبان کا ایک جملہ کہنا کسی سے نہیں آتا یعنی عربی زبان میں وہ ایک بات بھی نہیں کر سکتا اور کوئی عرب اس کے ساتھ عربی میں گفتگو کرے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا لیکن بسم اللہ کی بات سے لے کر ونناس کی سین تک ایک سو چودہ صورتوں کا پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے اور وہ قرآنِ مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا پھر یہ فرمایا کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اس کتاب کا وارث کتاب نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا استفینا سینے چنے گئے زبانیں چنی گئیں برادریوں میں سے افراد چنے گئے اور پھر انہیں قرآنِ مجید کا حافظ بنا دیا گیا اللہ تبارک پتل بل ہوا آیاتم بینات بلکل ٹھیک ہے کہ اس وقت کروڑوں نئی عربوں کی تعداد میں قرآنِ مجید کے نسخے شائع شدہ موجود ہیں جلد ہوئی ہوئی ہے خوبصورت اور آکھیں مساجد کی علماریاں بھری ہوئی ہیں اردو بازار بھرے ہوئے ہر جگہ پہ قرآنِ مجید موجود ہیں لیکن اللہ تبارک پتالہ نے ایک بات کہہ کر ایک سند قائم کر دی فرمایا کہ بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور اللہ دین اوت العلم اصل ان کا ٹھکانہ قرآنِ مجید کی آیات کا اصل ٹھکانہ یہ اوراک نہیں ہے بلکہ صدور اللہ دین اوت العلم جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے سینے اصل اس کا مرکز ہیں اور اصل اس کا ٹھکانہ ہے کبھی ایسا تھا کہ کوئی نسخہ نہ تھا کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ دنیا میں اس طرح اوراک میں لکھا ہوا کوئی نسخہ موجود نہ رہے لیکن اس وقت بھی لاکھوں افراد موجود ہوں گے کوئی مشرق میں رہتا ہے کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں کوئی کہیں رہتا ہوگا لیکن جب ان کو جمع کیا جائے تو وہ قرآنِ مجید ایک ہی ترتیب سے ایک ہی انداز سے اور ایک ہی طرح کے الفاظ میں پڑھ کر یہ بتا دیں گے کہ قرآنِ مجید کے اندر کوئی باطل شامل نہیں ہو سکتا یہ ایک بنیاد ہے ہمارے پاس اور اس پر ہم ہر طرح کا مقالمہ کرنے کے لیے ہر طرح کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو بنیاد اسلامی عقائد کے لیے ہمارے پاس موجود ہے اس طرح کی مستحکم بنیاد کسی مذہب والوں کے پاس موجود نہیں ہے دوسری بنیاد ہے سربرد عالم امام الانبیاء علیہ التحیت والسلام کی احادیث مبارکہ جائیے آپ یہ کہتے ہیں الہاد اور بے دینی اور تشکیق پیدا کرنے کے لیے کہ جی احادیث تو اڑھائی سو سال بعد مدون ہوئی ہیں لہٰذا ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ ایک سب سے بڑی بات جو منکرین حدیث کہتے ہیں جنہیں آج ہم دانشور کہہ رہے ہیں ریسرچ سکالر کہہ رہے ہیں محقق کہہ رہے ہیں مفقر کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان کو مسلط کر لیا ہے اپنے آپ پر وہ جو بات احادیث کے بارے میں کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی حضور کی زبان پر تو اعتبار ہے حضور کے لفظوں پر تو یقین ہے لیکن یہ احادیث جو کتابوں میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم یہ فلان یہ فلان یہ تدوین جو ہوئی ہے یہ تو تقریباً حضور کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے اڑھائی سو سال بعد ہوئی ہے یہ اس سے بڑا یعنی اور بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کی جاتی ہے کہ دھائی سو سال بعد یہ مرتب ہوئی سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے اڑھائی سو سال بعد ایک حدیث بیان کی اور پھر حدیث کی کتاب مرتب کی اس کے بارے میں یہ تو دیکھو کہ اس نے کہا کیا ہے امام بخاری نے ابی جس کا جی چاہے بخاری شریف اٹھا لے وہ ہر حدیث جو نکل کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا اور اس نے صحابی سے سنا صحابی نے رسول اللہ سے سنا یعنی چار پانچ چھے واسطے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ نام لیتا ہے اور وہ نام بڑے واضح ہیں بڑے متعین ہیں ساری دنیا ان ناموں کو جانتی ہے ان ناموں پر لوگوں نے کتنی کتنی جماعتیں بٹھائیں کہ یہ جو جو نام درمیان میں آئیں جنہیں ہم راوی کہتے ہیں رواعت ان پر تحقیق کرو کہ یہ کس درجے کے تھے حدیث رسول کے بارے میں جو ہمارا جملہ ہے جیسے میں نے قرآن مجید کی تعریف لفظوں میں علم کلام سے بیان کی اسی طرح جو جملہ ہمارے یہاں موجود ہے علم کلام میں حدیث تو کہا جاتا ہے قولِ رسول فعلِ رسول تقریرِ رسول حدیث نام ہے اس لفظ کا ان جملوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے نکلے حدیث نام ہے پیغمبرِ دو عالم کے کسی عمل کا کہ جسے صحابہ اکرام نے دیکھا پیغمبرِ دو عالم کو وہ عمل کرتے ہوئے اور پھر صحابہ اکرام نے خود بھی اس کے مطابق عمل کیا اور پھر امت کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا اور تیسرا پیغمبرِ دو عالم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور پیغمبر خاموش رہے ہو یہ پیغمبرِ دو عالم کی خاموشی بھی اس بات کی تعید ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بلکل صحیح ہے ان تین پہلووں کو حدیث کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے لیکن حدیث صحیح کہتے ہیں وہ حدیث جو مرفو ہو متصل ہو یہ مرفو متصل کیا ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم یا دوسرا کوئی محدث اپنے استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے واسطے بیان کرتا ہے متصل کہ میں نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس سے اور پیغمبر دو عالم سے سنا اور یہ جو درمیان میں چھے واسطے ہیں ان پر باقاعدہ فن اسماع اور رجال دنیا کے کسی مذہب کے پاس دنیا کی کسی قوم کے پاس اپنے مذہب کی بنیادوں پر کوئی فن اسماع اور رجال موجود دس لاکھ راویوں کے حالات موجود ہیں ان کی رات کیسے گزری ان کا دن کیسے مانت دیانت کیسی تھی یعنی اتنے راوی جو ہیں ان پر بحث کی گئی ان پر جرہ کی گئی اور جرہ کرنے کے بعد ان کے تمام حالات کو لا کر سامنے رکھ دیا گیا یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے جھٹلانا چاہتا ہے ایک آدمی اس اعتراض کی بنیاد پر اللہ کے کام کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما ینتق عن الہواء ان ہوا الا وحی یوحا نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں ان لفظوں کا بھی انتخاب ہے وہ لفظ بھی پہرے میں ہیں فرما ما ینتق عن الہواء میرا نبی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا ان ہوا الا وحی یوحا وہ جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو ہم نے اس کی طرف کی ہے وحی کے یہ یاد رکھنا چاہیے علمی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وحی الہی کے دو شعبے ہیں ایک وحی مطلوب کہلاتا وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید ایک طرف سے چل کر گھروں میں مدرسوں میں خانقاہوں میں مساجد میں احتمام ہے تلاوت کا انہیں حفظ کیا جا رہا ہے انہیں حفظ کرایا جا رہا ہے یہ قرآن مجید ہے سینکڑوں ہزاروں مدارس موجود ہیں اور ان ہزاروں مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے لاکھوں موجود ہیں آپ کبھی اندازہ کریں ماہ رمضان المبارک میں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے ہمارے گرد افغانستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے بنگلہ دیش میں اکثریت مسلمانوں کی ہے آپ کبھی اندازہ کریں جو ہمارے قریب مسلمان ملک ہیں اور ان کے بعد پھر آگے چلے جائیے مشرق وستہ میں پھر افریقہ میں کتنے مساجد ہیں اور ہر مساجد میں نماز تراوی ہوتی ہے اور ہر مسجد میں نماز تراوی میں ایک آگے کھڑا ہو کے پورے کا قرآن سنانے والا مل جاتا ہے کوئی مسجد نہیں کہ جس مسجد میں لوگ تراوی میں قرآن سننا چاہیں اور کہا جائے کہ حافظ موجود نہیں ہے حافظ زیادہ ہو گئے مسجدیں کم ہو گئیں یہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس قرآن مجید کی حفاظت کا اعتمام ہے یہ ہے وحی مطلو اور کا حافظ بھی سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا سورہ انناس پہ ختم کرے گا اور عجم کا کاری وہ بھی سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا اور سورہ انناس پہ ختم کرے گا اس جس ترتیب سے آپ کے پاس قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں لکھی ہیں وہ اسی ترتیب سے پڑے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظوں کی حفاظت بھی اللہ نے کی اور ترتیب کی حفاظت بھی اللہ تبارک یعنی اس کے پورے ماحول کی حفاظت کر رہا یہ ہے وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب ہے وہ بھی وحی الہی لیکن قرآن مجید ہم اس کی طرف نازل کرتے ہیں اور ہماری وحی کے مطابق ہمارا نبی اپنی گفتگو کرتا ہے کیا فرما اللہ تعالی نے اما بنعمت رب کا فحدث اے میرے نبی ہم نے تجھ پر نعمت نازل کی ہم نے تجھے علم دیا ہم نے تجھ پر اپنا کلام نازل کیا اب تمہاری ذمہ داری ہے کو بیان کرو پیغمبر دعالم نے اپنے لفظوں میں جو کچھ بیان کیا اسے امت نے حدیث رسول کہا قرآن اور حدیث یہ دو مستحکم بنیادیں ہیں جن پر پورے دین کا پورے علم کلام کا پورے علم عقائد کا اور پوری عبادات کے نظام کا جو قلعہ ہے جو عمارت ہے وہ کھڑی ہے اور یہ بنیادیں انتی مستحکم ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بنیاد بھی نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ اس میں کسی قسم کی درار ڈالی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی لتبین لننا بیان کر واضح کر دے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین پیغمبر دو عالم کی احادیث کو زبانی بھی یاد کرتے تھے اور صحابہ اکرام پیغمبر دو عالم کی احادیث کو لکھا بھی کرتے تھے جیسے قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور زبانی بھی یاد ہوتا رہا اسی طرح پیغمبر دو عالم کی احادیث کے ساتھ مائے اپنے بچوں کو بارہ چودہ پندرہ سال کے بچوں کو کہتی تھی جاؤ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھو جو کچھ پیغمبر کہیں اسے یاد کر کے لاکر ہمیں سناو عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھیج کر ان سے واپس احادیث سنا کرتی تھی اور پھر احادیث لکھا کرتی تھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن مسود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ایک الگ شخصیت ہے میں موجزات میں ذکر کروں گا ان کا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت اور رسالت کا چلتا پھرتا موجزہ ہے عبداللہ موجزات کا انکار بھی چونکہ ہو رہا ہے تو میں اس لیے موجزات کی طرف جانا چاہتا ہوں جیسے جنت اور دوزخ کے حق ہونے پر میں نے قرآن مجید اور احادیث رسول سے تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ موجزات کے حق ہونے پر بھی قرآن حدیث سے کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے آ جائیں ابو حریرہ تو خود پیغمبر دو عالم کی نبوت کا موجزہ ہے کہ پیغمبر دو عالم نے ان سے کہا ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اے اللہ ابو حریرہ کا سینہ میری احادیث کے لئے کھول دے تو ابو حریرہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہو میں نے سنا ہو اور وہ میں بھول گیا ہوں اللہ نے میرے سینے کو پیغمبر کی احادیث کمر قص بنا دی تو یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے احادیث یاد کی حضرت عبداللہ بن عمر بن لاس کے بارے میں تو بڑی واضح حدیث ہے کہ لکھا کرتے تھے ایک دفعہ تشریف لائے بیٹھے حضور کی مجلس میں تو لکھ نہیں رہے کاغذ کلم نہیں ہے پوچھا کہ اے عبداللہ تم پہلے لکھا کرتے تھے آج نہیں لکھ رہے وجہ کیا ہے تو انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ کہا کہ پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ہر لفظ کو اور جملے کو نہ لکھا کرو اللہ جانے پیغمبر دعالم اس وقت وحی الہی کی تشریف بیان کر رہے ہیں یا اپنے گھر کے حالات بیان کر رہے ہیں یا دنیا کے کسی معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے واضح ہو جائے حضور سرور دعالم امام الانبیاء علیہ تحییت و السلام نے اپنے ہونٹوں کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کر کہا کہ عبداللہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے لکھ لیا کرو فَإِنَّهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِحَق اس لیے کہ میں محمد کے ان دو ہونٹوں کے درمیان سے جو بھی نکلتا ہے وہ دین نکلتا ہے وہ حق نکلتا تو احادیث رسول کے احتمام کیے گئے آج آپ دیکھ لیں بھری پڑے ہیں مدارس بھری پڑے ہیں خانکاہیں اور علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا ذوق اللہ تبارک پتہالہ نے اس امت میں اتنا پیدا کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ احتمام کے ساتھ جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے وہ حدیث رسول ہے ان دو بنیادوں پر ہمارا پورا دین کھڑا ہے اللہ تبارک پتہالہ نے پیغمبر دعالم امام الانبیاء علیہ تحییت والسلام کی احادیث کے حق ہونے اور سند ہونے کو بیان کیا تو ایک جملہ میں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر پیغمبر دعالم کی زبان پر اعتبار نہ رہے تو پھر اللہ کی وحدانیت کے عقیدے پر بھی اعتبار نہیں رہے گا پیغمبر دعالم کی زبان نبوت سے نکلنے والے لفظوں پر اگر اعتماد نہ ہو تو قرآن مجید کو اللہ کا کلام اترتے ہوئے نہیں دیکھی آمنا کے لال عبداللہ کے در یتیم نے بتایا کہ مجھ پہ جبریل اترتا ہے مجھے یہ کلام دے جاتا ہے پیغمبر دعالم کی احادیث بنیادی اور قلیدی احسیت رکھتی ہیں دین کے لیے اور دین کے تمام احکام کے لیے اس لیے میں آج آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا جو آپ اندازہ کریں کہ عبادات میں نماز ہے عبادات میں روزہ ہے عبادات میں زکاة ہے عبادات میں حج ہے ان عبادات کا کوئی ایک مسئلہ کوئی ایک مسئلہ تواف کیسے کرنا ہے حجر اسود پہ کیسے رکنا ہے منا عرفات کیسے جانا ہے سائی کیسے کرنی ہے یہاں نماز میں وضو کیسے کرنا ہے اپنے جسم کو پاک کیسے کرنا ہے آگے قبلہ رخ ہو کر کیسے کھڑا ہو پاؤں کی انگلیاں کیسے ہوں ہاتھ کہاں باندے جائیں تکبیر تحریمہ کہی جائے تو کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جہاں پیغمبر دو عالم کی حدیث موجود نہ ہو اور اسی طرح تمام مسائل کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن حدیث کا علم دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمیں یہ سمجھ نہ چاہیے کہ جو اقاعد قرآن حدیث میں بیان ہو گئے ان کے حق ہونے میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو بات پیغمبر سے ثابت ہے اس پر ایمان ہو اس پر یقین ہو اور یہی ایمان و یقین قیامت کے دن کام آئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین